اور وہیں انیلو سانسر دوشین چوٹالا کی ایک خوٹالے کے آروپوں کے بعد سواستے محکمے میں ہڑکم بچ چکا ہے ایک کے بعد ایک بیٹھکوں کا دور چل رہا ہے تو وہیں دوسری طرف مکہ منتری نے جانچ کا آشوہ حسن دیا ہے سی ایم کے بیان کے بعد انیلو نیتا اور پورو ڈی جی پی ایم ایس ملک نے یہ کہا ہے کہ انہیں سرکار کی جانچ ایجنسیوں پر پھروسہ نہیں ہیں سی بی آئی جانچ کی مانگ کرتے ہوئے ملک نے کہا کہ جب کھوٹالوں کی جانچ سی بی آئی کو دی گئی ہے تو اس کھوٹالے کی جانچ بھی سی بی آئی کو دینی چاہیے اب ہیلتھ منسٹر کہتا ہے کہ دستاویج دیں گے تو انکواری کرا لیں گے دستاویج تو ان کے پاس ہیں جو آنکھڑے لیے ہوئے ہیں وہ آٹی آئی کی مارفت لیے ہیں اور پانچ سیول سرجنٹ کے اوپر پریس میں کہا گیا ہے وہ آنکھڑے سیول سرجنٹ کے لکھی ہوئی چٹھیاں ہیں وہ منگوالے ان کے پاس آنکھڑے ہیں انڈین لوگ نیشن لوگ دل یہ مانگ کرتا ہے کہ یہ انکواری یہ جانچ سی بی آئی کو دی جائے اور سی بی آئی جانچ کرے گی اور جانچ سے پہلے ہرینا گورنمنٹ مقدمہ درج کرا دے مقدمے کی تب تیس سی بی آئی کو دے دے تو چلی جوڑا گرافکس کے ذریعے بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر تین سو کروڑ کے خپلے کا آخر گولمل ہے کیا اور ساتھی ساتھ کیونکہ اس میں جلز طرح پر دواؤں کی خرید میں جم کر دھاندلی کا آروپ لگایا گیا ہے اور دشانت نے یہ بھی کہا کہ ان دواؤں کی خرید کو لے کر صرف پرشاسنک ادھکاری نہیں بلکہ نیتا بھی سلپت ہیں اور ان کی بھومکہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں بنی رہی ہوگی جس کی وجہ سے اتنا بڑا یہ ایک ہوتالا ہو سکا ہے سرکار کی شہ پر ہی ادھکاریوں کی منمرزی سے یہ کھیل ہوا ہے اور کچھ چنندہ کمپنیوں کو اس میں فائدہ پہنچایا گیا دراصل کروڑوں روپے کے اس کھیل میں سرکاری نیاموں کی جم کرتھجیاں وڑائی گئی ہیں تیہ کرتی ہے اور کسی بھی ٹینڈر کو دینے کے لیے تیہ کرتی ہے وہ پیمانے سبھی دھراشائی ہو گئے اور نیام قائد قانون در کنار کیے گئے اور کچھ کمپنیوں کو اس میں فائدہ پہنچایا گیا دراصل این ایچی ایم کے ذریعے جو سویدھائیں اور جو کامکاج ہونا ہوتا ہے اس میں کافی کچھ گولمال کیا گیا اور اس کی شکایت حالکہ الگ الگ سطر پر کیا کی گئی تھی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عدیقاریوں تک ان شکایتوں کے ذریعے باتیں پہنچائی گئی تھی یہ بھی دیکھنا ہوگا اور ساتھی ساتھ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کیا یہ جو خوٹالہ ہے کیونکہ فیلحال مکہ منتری کی طرف سے بھی یہ آشوہ سن دیا گیا ہے کہ جانچ کروائی جائے گی سوال سے منتری آج پریس کانفرنس کرتے نظر آتے ہیں اور سبھی چیزوں کو سپشٹ کرتے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ یدی اس میں سنلپتہ کسی بھی طریقے سے کسی عدیقاری کی ہوگی تو اس پر کڑا سنگیاں لیا جاگا لیکن اس سے پہلے ایک جانچ بٹھانے کی بات ضرور ان کی طرف سے کی گئی ہے اور یدی جانچ میں کچھ بھی جو اسپشٹ ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جانچ ہو جانے دیجئے اس کے بعد چاہے آپ سی بی آئی جانچ کیلئے آپ کہیں گے تو اس کے لئے بھی ہم تیار ہیں تو دوائیوں میں کتت طور پر یہ خوٹالے سے جڑا ماملہ ہے اور تین سو کروڑ کے خوٹالے کا سوال ہی نہیں ہے یہ انیلوج حال کے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بائیس جلو میں سپیشل آڈٹ ہوگا یہ انیلوج یعنی کہ سواستے منتوری نے آشواسن دیا ہے اور کوئی بھی انیمتہ پائی گئی تو اس پر سخت کاروائی کی جائے گی لیکن جہاں ایک طرف یہ دوشین تنی آروپ لگائے ہیں دوشین چوٹالا کی طرف سے جو آروپ لگائے گئے ہیں ظاہر طور پر اس کو لے کر آج ایک بیٹھک بھی ہوئی سواستے ویبھا کے عدی کاری اس بیٹھک کے اندر موجود تھے سواستے منتوری اس میں بیٹھک میں موجود تھے اور چرچہ اسی بات کو لے کر تھی کیا واقعی میں جو آروپ لگ رہے ہیں کتنی سچائی اس میں ہیں اور یدی ایسا ہے تو کیا جانچ اس میں کروائی جائے اور حالانکہ اس کے بعد چار بجے کے آس پاس ایک پریس وارتہ بھی کی جاتی ہے اور پریس کانفرنس کے ذریعے سواستے منتوری ان سبھی چیزوں کو سپشٹ کرتے نظر آتے ہیں ہریانہ نیوز سے بھی خاص پاچویت ہم نے آپ کو دکھائی تھی سواستے منتوری کی انہوں نے کیا کچھ کہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی انیمتیا یدی کوئی پائی جاتی ہے تو اس پر سخت کاروائی ہوگی دوشنط نے عطی اتصا میں یہ بیان دیا ہے اور اگر کسی بھی طریقے کا ثبوت دوشنط چوٹالا کے پاس ہے تو وہ سامنے رکھیں